السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا میذبان عبداللہ فیضان فیر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم کرامت کو سنیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک بھونی ہوئی بقری کو زندہ کر دیا تھا اور اس واقعے کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ناظرین سیخ علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ جب کلیر میں رہنے لگے تو وہاں کے قاضی تبرک کو آپ علیہ الرحمہ کا وہاں رہنا پسند نہیں آیا اس نے آپ کی مخالفت سرو کر دی اور آپ کا دسمن ہو گیا اور جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے انہیں بہکانے اور ورگلانے لگا اور جو لوگ آپ علیہ الرحمہ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتے تو ان کو رکتا اور وہ نہ رکتے تو ان پر ہر طرح سے ظلم کرتا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ حضرت کے پاس نہ پہنچ پاتے اور کچھ لوگوں نے حضور کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں حضرت سیخ باہوددین سیخ جمال الدین مسمات گلزار بی بی اور ان کا لڑکا اور ان کے سوہر تھے قاضی تبرک نے کلیر کے رئیس قیام الدین کو بھی آپ علیہ الرحمہ کے خلاف ورگل آیا اور سکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا سک سے آیا ہے جو خود کو امام مانتا ہے اور اپنی بذرگی اور برطری کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسجد میں بھی جا کر ترہ ترہ کی باتیں کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے اگر فوراں اسے نہ رکا گیا تو ہمارے لئے خطرہ بن سکتا ہے رئیس کلیر بھی قادی کی باتوں میں آ گیا جمعہ کے دن رئیس کلیر مسجد میں آیا حضرت صابر پاک اس کے آنے سے پہلے ہی مسجد میں تصریف لاشکے تھے اس نے قادی سہر سے کہا بتاؤ وہ سخ سے کون ہے جو امامت کا دعویٰ دار ہے قادی تبرک نے حضرت صابر پاک کی طرف اسارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ سخ سے ہے رئیس کلیر نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے دعویٰ دار ہیں اور آپ اپنے آپ کو کتب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت بقری تین مہینے سے گم ہے بتلائیے وہ کہاں ہے اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ کتب زمانہ ہیں اور آپ کو اپنا امام مان کر آپ کی بیعت کر لیں گے حضرت صابر پاک نے رئیس کی دستگیری فرماتے ہوئے عالم اروح کے جانب توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے بقری کے کھانے والوں باہر نکل آؤ آپ کا اتنا فرمانہ تھا کہ لمحہ بھر میں ستائیس لوگ حیران و پریسان آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ رئیس کی بقری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے اس کی تفصیل بیان کرو ان لوگوں نے رئیس کے ڈر سے صاف انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے ہم نہیں جانتے کہ رئیس کی بقری کہاں ہے حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود اپنا حال بیان کرو ورنہ ذرا سی دیر میں پردہ فاس ہو جائے گا اور اس وقت تمہیں بہت سرمندہ ہونا پڑے گا یہ سن کر بھی وہ لوگ بار بار انکار ہی کرتے رہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے رئیس سے فرمایا کہ تم اپنی بقری کا نام لے کر پکارو جیسے ہی رئیس نے ہر منع کہہ کر آواز دی تو بقری کو کھانے والوں کے پیٹ سے آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں انہوں نے آدھی رات کو چاہے صدوک کے کنارے پر زبا کر کے میرا گوست بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں خال میں رکھ کر کونے میں فیک دی یہ سن کر رئیس نے ارد کی کہ آپ بے سک اکتاب میں سے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی شاہتا تھا تو مقار قادی نے اسے روک لیا اور اس کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے رئیس اس کے ورگلانے میں آ گیا اور لمحہ بھر میں اس کا دل پلٹ گیا اور اس کے قدم رک گئے اور اس قدر روحسن کرامت دیکھنے کے باوجود اس نے کہا تم مجھے کتب نہیں بلکہ جادوگر لگتے ہو یہ سن کر حضرت سیدنا علی احمد سابر رحمت اللہ علیہ مسکرہ دیئے اور فرمایا کہ الحمدللہ آج یہ سنت نبوی بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا کچھ دنوں بعد حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کیے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے جسے زیادہ سے زیادہ سیر کریں آپ ویڈیو کو لائک کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو